اسلام علیکم دوستو میرا نام محمد صفیان شاہد ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ایس ٹی ای جو ایکزیمز ہیں ابھی جو لیٹس ایکزیم جو شروع ہونے والے ہیں جس کی ڈیٹ جو ہے وہ ابھی آ چکی ہے وہ کس طرح سے آپ نے اٹیمٹ کرنا ہے کیا طریقہ کار ہے وہ زیرو سے آپ کو جو ہے وہ انڈ تک کمپلیٹ پروسیجر بتانے والا ہوں اچھا کچھ لوگوں کی طرف سے آیا تھا کہ ہمیں شروع سے سارا کچھ پروسیجر بتائیں کہاں سے اوپن ہوتا ہے کیسے اوپن ہوتا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو بالکل آئیڈیا نہیں تھا تو اس لیے میں یہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ بنا رہا ہوں تو سب سے پہلے تو آپ نے کروم کے اوپر آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی یہ ویب سائٹ ہے اے آئی او یو ڈاٹ ایجو ڈاٹ پی کے ٹھیک ہے یہ والا آپ نے اوکے کر لینا ہے اچھا بہت سارے لوگوں کو اتنا بھی نہیں پتا ہوتا کہ انٹرنیٹ کا اپنے کس طرح سے پیکج وگرہ لگانا ہے تو آپ ایک ون ویک کا لگا لیں جو ہے وہ سٹار ایک سو سترہ سٹار فورٹین ہیش تو یہ آپ کا کمپلیٹ پیپر ہو جائے گا جس دن ہوگا نا اس دن لگا لیں زیادہ بہتر رہے گا تو یہ صبح آٹھ بجے سے لے کے شام جو ہے وہ چھے بجے تک کا پیکج ہوتا ہے اس کے بعد یہ پیکج اویلیبل نہیں ہوتا یعنی یہ دن کا پیکج ہے دس جی بھی آپ کو ملے کا اور اس دس جی بھی کے اندر آپ ایزیلی اپنا پیپر کمپلیٹ کر سکتے ہیں نائنٹی فائیو روپیز کے اندر اچھا خیر آگے یہاں پر آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے لاغن پر کلک کرنا ہے نیکسٹ آپ کو اچھا کچھ بچوں کے جو پچھلے سمیسٹر کی سپلیاں بھی آ رہی ہیں تو وہ سپلیاں جو ہے وہ جو سبجیکٹ ریپیٹ ہوئے ہیں پیئر ان اگزیمز ہیں اس کا پرسیجر اور ہے اور جو تھرڈ سمیسٹر میں مطلب جو پیپر دے رہے ہیں یا فرسٹ یا سیکنڈ میں دے رہے ہیں اس کے لئے کرنچ سبجیکٹ یعنی اگر سیکنڈ میں کوئی بندہ ہے اور سیکنڈ کے ہی پیپر دینا چاہتا ہے تو اس نے لاغن یہاں سے کرنا ہے یعنی یہاں سے یہاں پر یہاں پر آپ نے لاغن کر لینا ہے لاغن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ابھی آپ نے صرف جو سبجیکٹ جن کا اپنے پیپر دینا ہے اس کی بات کر رہا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں یہ والا وہ اگزیمز ہیں جو آپ نے اسائنمنٹ ہے جو آپ نے سینڈ کرنی یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آگے آپ کو سبمیشن کا آپشن آجے گا وہ ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں ہوا یہ دیکھیں یہاں پر ٹائم بھی شو ہو رہا ہے اس سبجیکٹ کا کہ یہ کب ٹیسٹ ہے اس کا کب اس کو سبمیٹ کروانا ہے تو یہ ساڑھے آٹھ بجے شروع ہوگا اور رات کو تقریباً ساڑھے آٹھ بجے تک ختم ہوگا یہ دیکھیں آٹھ بج کے تیس پی ایم تک یہ ختم ہوگا اس کی جو ڈیو ڈیٹ ہے اس کے بعد اس میں اب آپ دو طریقوں سے اس کو اٹیمٹ کر سکتے ہیں پہلا طریقہ کار کیا ہے کہ اس میں آپ کو ٹیکسٹ فارم میں دی ہوگی ایک بوکس دیا ہوگا جس میں آپ نے ٹائپ کرنا ہوگا وہ بڑا مشکل کام ہے اس کی بجائے آپ کیا کریں کہ ایم ایس ورڈ میں ٹائپ کر لیں ایم ایس ورڈ کے لیے آپ کو یہاں پر میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں ورڈ یہ موبائل کے اندر بھی آپ انسٹال کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ادھر سے آئے یہاں پر بلینک ڈاکومنٹ لینا ہے آپ نے لیٹس سی آپ کچھ ٹائپ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ وائس کا آپشن ہے ٹھیک ہے مائکروسوفٹ اس بینگ یوزڈ بائی این ایڈر ایپ سو کناٹ بی یوزڈ بائی ڈیریک ڈیٹیشن اچھا ابھی چونکہ میں نے ساتھ میں مائک اٹیچ کیا ہوا ہے اس لیے یہاں پر استعمال نہیں ہو رہا بھی ورنہ یہاں پر جو کچھ بھی بولیں گے وہ یہاں پر اوپر ٹائپ کرتا جائے گا ٹھیک ہے میں یہاں پر کچھ بھی بولوں گا تو یہ کیا ہوگا ٹائپ کرنا شروع کر دے گا یعنی اس کو میں سٹارٹ کروں گا بٹ اس کے لیے نیسیسری یہ ہے کہ نیٹ ہونا چاہیے آپ جو کچھ بھی بولتے جائیں گے وہ کیا ہوگا آپ کا یہاں پر جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گا میں کچھ دیر کے لیے یہاں سے مائک اتار کے آپ کو رن کر کے دکھاتا ہوں شاید یہ ورک کرے آپ ایزیلی یہاں سے ٹائپ کر سکتے ہیں ابھی میں لٹسی کے کچھ بھی ٹائپ کرتا ہوں یہاں پر ابھی دیکھو اس کو آپ ہائلائٹ بھی کر سکتے ہیں اس میں اس کی ایڈیٹنگ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اس کو بولڈ کر لیا نیچے آپ نے ٹیکسٹ لکھ دیا اس طرح سے تو یہاں پر اس میں جو ٹیکسٹ دیٹا ہوگا اس کو آپ کاپی کر سکتے ہیں دیکھیں بہت سارے لوگوں نے کہا تھا ایم ایس ورڈ میں سے کاپی نہیں ہوتا دیکھیں یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کاپی کر لینا ہے کاپی یہ دیکھیں یہاں پر آ گیا اس کے بعد آپ نے یہاں پر آنا ہے یہاں پر آپ کو ایک بوکس ملے کا ڈبا جس کے اندر آپ نے وہ سارا ڈیٹا کاپی کرنے کے بعد بھی دیکھیں ادھر سے تو ہم نے اس طرح سے سیلیکٹ کر کے کیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے جتنا لکھا ہوگا اس کے بعد اس طرح کر کے آپ نے select all کر لینا ہے سارا data copy یہاں سے کر کے ادھر آکے box جو ہوگا اس کے اندر paste کر کے submit کروا دینا ہے ایک طریقہ کار تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ ms word کی جو فائل ہے اس کو save کرنا ہے آپ نے جیسے یہ والی فائل ہے اس کو آپ save کریں گے یہ پوچھ رہا ہے rename this file آپ نے کچھ میں نہیں کرنا یہاں پر آپ نے اپنی یہ device ہے اس میں آکے download کے اندر کیا کرنا ہے اس فائل کا نام جو subject کا اس کو اسی کے نام سے جیسے 8623 ہے سوری s t e یہ لکھیں اس کے پر ضروری نہیں ہے یہ لکھیں یہ اپنے understanding کے لیے save کر لیجئے گا پھر جب وہاں سے آپ فائل کو upload کریں گے جیسے آپ نے submit وہاں پہ کیا تھا assignment submit کی تھی اسی طرح سے آپ نے جیسے ہی اس پہ click کریں گے تو آپ کا download میں یہ والی فائل اوپر سب سے top پہ show ہو رہی ہوگی آپ اس کو attach کر کے ok کر دیجئے گا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کو کر سکتے ہیں اچھا اس میں ایک چیز میں نے آپ کو یہ بھی بتائی تھی کہ اگر آپ کے پاس پچھلے semester میں کوئی supply ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں اس کا paper آپ نے کس طرح سے دینا ہے اس کے لیے آپ کو back جانا پڑے گا بالکل back ٹھیک ہے اس سے پیچھے نہیں جائے گا تو ہم direct یہاں سے یہ دوبارہ سے نکالتے ہیں login پہ گئے اور یہاں سے آکے آپ نے یہ دیکھیں یہاں پر login for autumn 2020 اس پہ کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کریے اوپر لکھا ہوئے نا face to face یہاں پر آپ نے وہی چیز آپ نے add کرنی ہے یہ والی یعنی یہ اپنا جو email address ہے یہ والا وہی ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں پر password آپ نے وہ والا نہیں لگانا جو third یا second میں آپ لگا رہے ہیں اس میں آپ نے لگانا ہے اپنا چلان number second میں چلان number ہوگا یعنی third میں جن لوگوں کی سپلیاں ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے اپنے second کے کیا کرنے second کو open کرنے کے لیے second کا کیا کریں گے وہ چلان لگائیں گے اگر چلان آپ کے پاس موجود ہے that's good اگر نہیں ہے تو پھر وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے بغیر یہ second semester کا test آپ نہیں دے سکتے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ اس کو open کریں گے ابھی میرے جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے وہ مجھے دھوننا پڑے گا اس کے بعد ہی پھر ویسا ہی سارا procedure آئے گا آپ نے اسی طرح سے file کو attach کرنا ہوگا ٹھیک ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے یعنی کہ آپ text کی صورت میں بھی copy کر کے لگا سکتے ہیں اور دوسرا گیا ہے کہ file کو attach بھی کر سکتے ہیں تو یہ دو curious آپ کو جو مجھ سے سوال پوچھے گئے تھے تو کوشش کیجئے ہیں میں نے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھاؤں اگر کوئی اور بھی سوال ہے اس سے related تو آپ ہمیں مجھ سے سوال ہے